اسلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں اس وقت پاکستان رشیا کے ساتھ اپنی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ ریلوے کے ذریعے کرنے جا رہا ہے آپ کلیئر دیکھ سکتے ہیں پاکستان پلینز ریل لنک وید رشیا رشیا اس وقت سنٹرل ایشیا کے پاس ایک بہت بڑا کنٹری مجود ہے یہ سارا ایریا آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ رشیا ہے رشیا اس وقت بہت بڑی سپر پاور ہے پاکستان اپنی بہت زیارہ جو ٹریڈ ہے اس وقت رشیا کے ساتھ بائی سی کرتا ہے موسٹلی یمن کی گلف آف ایڈن سے ہوتی ہوئی ریڈ سی سے کیا ہے اس طرح کیا ہے ایجپٹ کی سویز کنال سے میڈیٹرینین سی ترکی کی باس فورس سٹریٹ سے ہوتی ہوئی رشیا کے اندر داخل ہوتی ہے لیکن اس وقت رشیا بہت زیادہ مسئلہ کریئٹ کیے ہوئے ہیں یوکرین کے ساتھ تو اس وجہ سے کیا ہے ہماری جو ٹریڈ ہے وہ رشیا کے ساتھ نہیں ہو رہی دوسرا جو الٹرنیٹیو روٹ ہے وہ کراچی بندر خواہ سے ہوتا ہے سٹریٹ و ملاکہ سے ملیشیا کے قریب سے ہوتا ہوا رشیا کے اندر جاتی ہے لیکن کیا ہے در ہے پاکستان کو رشیا کو کیا امریکہ ان روٹ کو کیا ہے خراب کر سکتا ہے تاکہ ریشیا کی جو ٹریڈ ہے وہ دنیا کے ساتھ نہ ہو سکے پاکستان الٹرنیٹیو روٹ ڈونڈ رہا ہے کہ افغانستان کے ذریعے کرگیزیستان اس طرح ہم کیا ہے ازربائیجان کے پاس بھی اپنا سمان پہنچا سکیں اس طرح ہم سنٹرل ایشیا کے ذریعے کیا ہے ریشیا کے اندر داخل ہو سکیں گے کذاکستان سے ہوتے کیا ہے ریلوے نیٹورک کے ذریعے کیونکہ آرائیڈی کرگیزیستان کذاکستان کی کیا ہے ریل کی کنیکٹیوٹی ہے ہمیں کیا ہے پاکستان کے اندر اپنی کنیکٹیوٹی بڑھانی ہے لیکن آپ کو کنسرننگ کویسچن یہ آرہا ہوگا جو یوکے یورپی یونین یو ایسے اس نے رشیا کے اوپر بہت زیادہ سینکشنز لگا دی ہوئی ہیں کیا ہے یوکرین وار کی وجہ سے تو ہماری جو ٹریڈ ہے وہ کونسی کرنسی کے اندر ہوگی ہماری جو ٹریڈ ہے وہ ڈومیسٹک کرنسی کے اندر ہوگی جیسے کہ ہم چائنیز کا جو یوان ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں ہم یو ایسے کے ڈال یہاں لگا سکتے ہیں اس طرح بہت اچھا اپچن ہے بریکس کا بریکس کیا ہے اس وقت رشیا کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے لوکل ڈومیسٹک کرنسی کے اندر اپنی ٹریڈ کر رہا ہے بارٹر ٹریڈ کے ذریعے کر رہا ہے وہ یو ایسے کے یو ایس ڈالر کو چھوڑ کر ہم بھی اسی طرح کریں گے ہم یو ایسے کے ڈالر کو ڈیچ کریں گے ہم رشیا کے ساتھ بہت زیادہ ٹریڈ کریں گے پاکستان کو فائدہ ہوگا اور آپ کو بتا دوں پ پاکستان کے اندر بہت زیادہ کنیکٹیوٹی ہے ایم ایل وان کی ہمیں کیا ہے ایگزسٹنگ روڈ کو اپگریڈ تو کرنا ہے ایم ایل وان کے ہمارا دوسرا جو الٹرنیٹیو ہے پاکستان کے اندر جو بتایا گیا ہے مسٹری اور پلیننگ کی طرف سے پرائم منیسٹر صاحب کو کہ کوئٹا کو گوادر کے ساتھ کیا ہے ملایا جائے تفتہان بارڈر کے ساتھ ایک یہ الٹرنیٹیو ہے دوسرا کیا ہے ریکوڈک کو گوادر کے ساتھ ملایا جائے ایک تو منرلز کی جو ٹ اوانستان کے اندر اپنی ٹریڈ کر سکیں گے دوسرا جو ہے ایک تیسرا بلکہ جو اس وقت کوہٹ کے اندر مجودہ کوہٹ اور خرلچی جو پاسنگ پوائنٹ ہے اس کو ریلوے نیٹور کے ذریعے جوننا اس سے کیا ہے کیا ہے پاکستان کی جو ڈریکٹ ایکسس ہوگی سنٹرل ایشیا کے اوانستان کے ذریعے کیا ہے باقی سنٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ اس طرح پاکستان اپنی ٹریڈ کر سکے گا پاکستان کو عربین کسی سے کیا ہے ایکسس ہو جائے گی پ بہت زیادہ ذریعے مبادلہ کمائے گا ایران کا جو روٹ ہے اس کو بائی پاس کرنے کے لیے بہت زیادہ اچھا آپشن ہے پاکستان اسی وجہ سے پاکستان سوچ رہا ہے کہ ہم بائی سی کیا ہے اس کے اوپر ہیویلی ڈیپینڈنٹ نہ ہو ہم ریل کے اوپر بہت زیادہ انویسمنٹ آپ کو بتا دوں سپتمبر کے اندر پاکستان کا ایک بہت بڑا جو ڈیلیگیشن ہے وہ رشیہ کے اندر جائے گا اور باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر سندھ کے اندر ایک نئی سٹین مل لگانے کے لیے تاکہ رشیہ انویسٹ کرے پاکستان کے اندر بہت زیادہ انویسمنٹ آئے گی اور اس وقت رشیہ بھی انٹریسٹڈ ہے رشیہ نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہے وہ اپنی جو ٹائز ہیں وہ مضبوط کرنے کے لیے تیار ہے رشیہ ریڈی ٹو انکریز انرجی سپلائز ٹو پاکستان یہ ٹاس جو رشیہ نیوز ایجنسی ہے ریسنٹ ہی واقعہ ہوا تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ نے اس چینل کو سبس گزہ کو بلکل نہ بھولیں گزہ کو سپورٹ کرتے رہیں اس چینل کو سپورٹ کرتے رہیں کی واتنگ سٹیٹیون ویدہ اس میلا بلیس یو اللہ حافظ